جب ہم عضور کی عزت اور ناموس کے لیے ہم موت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں باقی تو پھر باتیں ساری چھوٹی ہیں باقی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ظلم کے انتہا ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ظلم کے انتہا ہے ویڈیو نظر آ رہی ہے ایک نوجوان لڑکا اس کو اٹھکڑیاں لگا کے زمین پر لٹا کے اس کے اوپر پولیس والے کھڑے ہو کے اسے مار رہے ہیں بھائی گفتار ہو گیا ہے بند آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر کوئی مقدمہ ہے تو گفتاری ڈال دو لیکن اسے لٹا کے اس کے اوپر کھڑے ہو کے اسے اتنا مارا اتنا مارا ہے اتنا تشطر کیا ہے کہ وہ مار کھاتے کھاتے شہید ہو گیا پھر بھی جیتھنڈاری ہوا عورتوں کو گھروں میں داخل ہو کے ان کے بالوں سے پکڑ پکڑ کے زمین پر پڑھکاتے رہے بچیوں کو گالیاں نکالتے رہے عورتوں کے ساتھ جو بد دخلہ کی کی بد تمیزی کی تھپڑ مارتے رہے بھائی گھروں میں داخل ہو کے بچیوں کو تھپڑ مارنے کا مختصر کیا ہے ہم نے کون سی تمہارے ساتھ سیاطی کی ہے جس کا بدلہ آپ ہم سے لے رہے ہیں ہماری عورتوں سے لے رہے ہیں ہماری بچیوں سے لے رہے ہیں بابر سچے سن پیڑا اور تو پکڑیاں اور پیڑا اور تو پکڑیاں اور کون کا درد ہے ایک ہی درد ہے چونکہ یہ عالم کفر کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا کوئی دیندار بندہ اور حضور کی ذت اور نموت پر پیر دینے والا ان کا دشمن ہے یہ اس کے دشمن ہے جو حضور کی ذت اور نموت پر پیر دینے والے لوگ ہیں جو دین کی بات کرے یہ اس کے دشمن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک پاکستان میں دو گروہ رہ گئے نا ایک وہ لوگ جو حضور کی ذت اور نموت پر پیر دینے والے لوگ ہیں حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں چندہ دار لوگ جو ملک پر قابض بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک بندے کی طرح پچاس پچاس لاکھ روپیہ اور غریب روٹی کو تس رہا ہے جن کے بچے پڑ گئے مارسٹر دگریہ کر لیں بیچارے پھر رہے ہیں پھلوں کی ریڈیاں لگا کے وہ اپنا گزارہ کر رہے ہیں اور یہ پچاس پچاس لاکھ تنہائیں لے کر پھر بھی خوش نہیں اور یہ سارا کردہ جو باہر سے آتا ہے وہ ملک پر خرچ نہیں ہوتا وہ پیسے ملک کے لیے خرچ نہیں ہوتے قوم نہیں کھاتی وہ سارے کے سارے پیسے یہ چندہ دار لوگ کھاتے ہیں اور پورے ملک کو مخروض کرتے ہیں اس کے دعویٰ ہمارا قصور کیا ہے دین کا علم بلند کرنا حضور کی ذت اور ناموس کا پرچم بلند کرنا یہ بھی جرم ہے جو ہی اگلی کو خبر آتی ہے تو پھر میں انشاءاللہ پوری شورا کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ تک وہ پہنچاتا ہوں بہرحال ہم پہلے بھی حضور کی ذت اور ناموس کے تحفظ کے لیے ہر طرح تیار تھے اب بھی تیار ہیں پہلے تو پہلے تو یہاں ایجنسیوں کے لوگ آتے تھے نا جی تو لوگ لڑکے اعتراض کرتے تھے کوئی بندہ اعتراض کرلو جی یہ بندہ ایجنسی کا ہے یہ بندہ ایجنسی کا ہے یہ جناب ایجنسی کا بندہ ہے یہ فلم بنا رہا ہے یہ بیان ریکارڈ کرتا ہے بھائی اب سارے جتنے ملازم لاہور ڈریجن کے ہو پورے ملک پاکستان کے ملازم بلالو ریکارڈ کرو لکھو کہ قوم کیا کہہ رہی ہے یہاں پورے ملک پاکستان میں رہنے والے بچے بچے دونز بیٹے بچے عورتیں مرد بچیاں بچے بوڑے نوجوان ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے لکھ لو کہ ہم حضور کی طور ناموس کے تاثر کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے دینے کے لیے آدھر ہیں ہم حضور کی خاطر مرنا چاہتے ہیں ہم حضور کی خاطر مرنا چاہتے ہیں لکھو ہم حضور کی خاطر مرنا چاہتے ہیں